اے ایمان والوں اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اگر تمہاری زندگی میں پریشانی آ جائے اگر تمہاری زندگی میں بے چینی آ جائے بے قراری آ جائے تین شن سے تمہاری زندگی گھر چکی ہے تم چاہتے ہو کہ میری زندگی سے بے چینی کا خاتمہ ہو جائے میرے جیون سے بے قراری کا خاتمہ ہو جائے میری زندگی میں شانتی آ جائے میری زندگی میں چن و سکون آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا اس فارمولے کو یوز کرو یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والوں استعینوا بالصبر والصلاح صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ صلات قائم کر کے نماز قائم کر کے اور صبر کا دامن پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو ان اللہم عصابرین بشک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں کوئی پریشانی ہاتھی ہے وضو کرو وضو کر کے نماز پڑھا کرو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ سے فریاد کیا کرو اللہ سے مانگا کرو اللہ سے ارتجا کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فریاد سننے کے لئے تیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے لئے تیار ہے یا ایوہ الذین آمنوا ایمانو والو استعینو بالصبر والصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کے ذریعے صلات کے ذریعے مدد مانگا کرو ان اللہم عصابرین بشک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فارمولا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ علاج ہمیں بتایا کیا اس پر ہمارا یقین نہیں ہے کیا اس پر ہمارا بشواس نہیں ہے کیا اس پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا تو اس پر بھروسہ ہونا چاہیے اور پریشانی کے عالم میں آئیے اللہ کے دربار میں وضو کیجئے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرنے کے لئے تیار ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھٹکا ہوا بندہ گناہگار بندہ اپرادی بندہ مجرم بندہ میرے دربار میں آئے اور مجھ سے معافی مانگے مجھ سے دعا کرے مجھ سے التجا کرے مجھ سے فریاد کرے میں فریاد رسی کرنے کے لئے تیار ہوں آئیے سلاعت کی کتنے آمیت ہیں آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ابودعود حدیث نمبر آٹھ سو چونسٹھ آٹھ سو پینسٹھ آٹھ سو چھیا سٹھ اور یہ حدیث سنن ابی دعود کے اندر سنن ترمیزی کے اندر سنن نسائی کے اندر سنن دارمی کے اندر مسند احمد ان تمام حدیث کی کتاب میں حدیث آئی ہے حوالہ کے طور پر ریفارنس کے طور پر آپ یاد رکھیں ابودعود حدیث نمبر آٹھ سو چونسٹھ پینسٹھ چھیا سٹھ یہ جو میں نے حدیثوں کی کتابوں کا نام لیا ان تمام حدیثوں کی کتاب میں یہ حدیث ہے لیکن کچھ الفاظ کا ہیر پھیر ہے لیکن معنی اور مطلب یہ کی ہے لیکن نماز کی کنی اہمیت ہے کل قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے مکتی مل جائے ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے نجات مل جائے ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے پرتران مل جائے ایسی حالت میں کل قیامت کے دن میدانِ محشر میں سب سے پہلا سوال جو ایک بندے سے کیا جائے گا ان کے عامال میں سے اصلاح نماز کے تعلق سے سب سے پہلا سوال ہوگا اگر ہم نے نماز ادا کی ہے اگر ہم نے نماز قائم کی آئے تو پھر ہمارے تمام کے تمام عامال سہی ہو جائیں گے اگر ہماری نماز کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا نماز کے اندر اگر خرابی پیدا ہو گئی باقی عامال کے اندر بھی گڑھ بڑی پیدا ہو جائے گی سب سے پہلا سوال کل قیامت کے دن میدانِ محشر میں اللہ کی طرف سے جو پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا سرات کے بارے میں پوچھا جائے گا اے وہ لوگو جو نماز سے گاپلو اے وہ لوگو ازان ہو جاتی ہے اپنے کام میں ملبس رہتے ہو اپنے کام میں مشغول رہتے ہو ازان سنائے دیتی ہے نماز پڑھنے کے لئے جانے کے لئے تیار نہیں کل قیامت کا میدان ہوگا سب سے پہلے مجھ سے بھی آپ سے بھی ہر ایک انسان سے یہ کی سوال ہوگا نماز تم نے قائم کیا یا نہیں سلاعت کا اعتمام کیا یا نہیں سب سے پہلا سوال ہوگا سلاعت کے بارے میں سلاعت اگر ٹھیک باقی تمام کے تمام عامال صحیح اگر سلاعت کے اندر کوئی گڑھ بڑی کوئی خرابی پیدا ہو گئی باقی عامال کے اندر بھی گڑھ بڑی اور خرابی پیدا ہو جائے گی سلاعت کتنے عامیت ہیں کیا ان حدیثوں کو صرف ہم سنتے رہیں گے تقریروں میں کیا مولی صاحب بیان کریں گے یہ تو مولی صاحب کا کام ہے نماز کے بارے میں کہنا زکاة کے بارے میں کہنا حج کے بارے میں کہنا صدقہ خیرات کے بارے میں کہنا حلال کمائی کے بارے میں کہنا یہ مولی صاحب لوگ اپنا کام کریں ہم لوگ اپنا کام کریں گے ایسا اگر ہے تو پھر یہ تقریر سن کر کے کیا فائدہ میرے بھائی اور دوستو ماں اور بہنوں کوئی فائدہ نہیں ہے عمل کے میدان میں ہمیں کودنا پڑے گا عمل کے میدان میں ہمیں اترنا پڑے گا تب جا کر کے یہ جلسہ جلوس کامیاب ہوگا یہ تقریر کامیاب ہوگی جب ہم عمل کے میدان میں آئیں گے سلاکھ اتنی اہم عبادت ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال سلاکھ کے بارے میں نماز کے بارے میں ہوگا ہے اور ابھی آپ نے سنا سورہ بکر سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ترپن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر کسی کی زندگی میں پریشانی ہے وہ صبر کے ذریعے اور صلاحات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مدد طلب کرے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دور کر دے گا انشاءاللہ ضرور دور ہوگا اور اس پر بہت سارے واقعات بھی ہیں حافظ ابنِ اساکر رحمہ اللہ بہت بڑے کلامہ حافظ ابنِ اساکر انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخِ دمشق تاریخِ دمشق کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے صلاحات کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے ضعیف ہے میں اس کی چھان بھی نہیں کیا ہوں لیکن اس کو آپ ایک اگزامپل کے طور پر مثال کے طور پر لے سکتے ہیں ادھارم کے طور پر آپ لے سکتے ہیں حافظ ابنِ اساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخِ دمشق کے اندر ایک واقعہ پیش کیا ہے جس واقعہ کو میں بھی بیان کروں گا آپ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور جو نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ ضرور دور کرتا ہے واقعہ کیا ہے ایک فقیر آدمی ایک خچر کو لے کر کے سواری کا کام کیا کرتا تھا خچر سمجھتے ہیں نا خچر گدھا سے تھوڑا سا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا گدھے کی طرح ہی لگتا ہے دیکھنے میں خچر ایک آدمی خچر کو لے کر سواری کا کام کیا کرتا تھا دمشق سے لے کر کے زیدان تک لوگوں کو سوار کر کے لے جاتا اور کرایا اصول کرتا تھا اس کا ذریعہی معاش یعنی انکم کرنے کا ذریعہ سورس آف انکم یہیں خچر خچر کے اوپر لوگوں کو سوار کر کے دمشق سے زیدان دمشق جس کو انگلیش میں دمسکس کہا جاتا ہے دمسکس is the capital of بغداد capital of Syria capital of Syria دمسکس یہ Syria جب ہی کچھ دن پہلے ترکی اور Syria کے اندر بھکم بھوا نا زلزلہ وہیں Syria کا capital کیا ہے دمسکس دمشق جس کو اردو میں کہا جاتا ہے عربی میں دمشق تو وہیں دمشق سے لے کر کہ زیدان زیدان یہ بغداد کے قریب ایک گاؤں یا ایک علاقے کا نام ہے یہ فقیر آدمی ایک خچر کو لے کر کے دمشق سے زیدان تک لوگوں کو سوار کر کے لے جاتا اور اس پر جو بھی مل جاتا اس روپیہ کو لے لیتا کرایا کو لے لیتا ایک دن کا واقعہ ہے ایک آدمی کو اس نے اپنے خچر کے اوپر سوار کر دیا سوار کرنے کے بعد وہ آدمی جہاں جانا چاہتا تھا وہاں جانے کے لیے وہ تیاری کرنے لگا جانا بھی شروع کر دیا راستے میں وہ آدمی کہنے لگا اس فقیر آدمی کو کہنے لگا ارے تم اس راستہ کو چھوڑ کر اس روٹ کو چھوڑ کر اس روٹ کو پکڑ لو اس روٹ کے ذریعے سے میرا جو منزل مقصود ہے میں آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤں گا یہ جو تم جس روٹ سے جا رہے ہونا اس روٹ کو چھوڑ دو میں جو بیان کر رہا ہوں میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ روٹ لو کہیں جانے کے لیے کہی ایک روٹ ہوتا ہے نا آپ کلیچک جائیں گے تو شیرسائی سے بلیڑاگا ہو کر بھی جا سکتے ہیں اور آپ شیرسائی سے علیپور ہو کر کے بھی جا سکتے ہیں تو روٹ ہوتا ہے مونات بھنجن آپ یوں بھی جائیں گے بنارس ہو کر بھی جا سکتے ہیں کٹیہار ہو کر کے بٹنی ہو کر بھی جا سکتے ہیں روٹ ہوتا ہے نا کہی ایک ایک جگہ جانے کی اس آدمی نے کہنے لگا یہ روٹ چھوڑ دو میں تمہیں جس روٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس روٹ کو پکڑ لو اس کے ذریعے سے میں زیادہ قریب پہنچاؤں گا اب یہ فقیر آدمی کہنے لگا نہیں نہیں میں جانتا ہوں میں اتنے دنوں سے اپنا خچر چلا رہا ہوں سواری میں لے جا رہا ہوں یہ جو روٹ ہے یہ زیادہ قریب ہے اسی روٹ سے میں جاؤں گا اب وہ آدمی کہنے لگا نہیں تمہیں اسی روٹ سے جانا پڑے گا کوئی چارہ نہیں ہے اب یہ آدمی مجبور ہو کر کے اسی روٹ سے جانے لگا جاتے جاتے کچھ دیر پہنچا ہے کچھ دور جانے کے بعد دیکھتا ہے ایک گہرائی سامنے آ جاتی ہے اور اس گہرائی کے اندر بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں اب یہ آدمی جو سوار ہو کر تھا یہ آدمی کھچر سے اتر جاتا ہے اور اتر کر کے چھوڑی یا چاکو نکال کر کے کہتا ہے میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں اب یہ آدمی کچھ کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگا یہ فقیر آدمی کہتا ہے میں آگے آگے بھاگ رہا تھا یہ میرے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اتنے میں میں دورتے ہوئے اس آدمی سے کہا اللہ کا واسطہ دے کر کے میں کہنے لگا اللہ کی قسم دے کر کے میں کہنے لگا ارے میرا جو کچھر ہیں اور کچھر کے اوپر جو بھی سامان ہے جو بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام چیزیں تم لے لو مجھے چھوڑ دو وہ آدمی کہنے لگا ارے وہ سامان تو میں لوں گا ہی وہ کچھر تو میرا ہی ہے میں ہی اسے لوں گا لیکن میں تمہیں قتل بھی کروں گا اب یہ آدمی بہت زیادہ سمجھایا اللہ کا واسطہ دیا اللہ کی قسم دیا لیکن وہ آدمی ایک نہ مانی ایک نہ سنی اب یہ آدمی اتنے میں کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو مجھے ایک ٹائم دے دو ایک رخصت دے دو مجھے دو رکعہ نماز پڑھنے کی مولت دے دو جس کو قتل کیا جاتا ہے خاصی وغیرہ بھی دی جاتی ہے آخری خواہش پوری کی جاتی ہے کہ آخری خواہش تمہاری کیا ہے لاسٹ ویش تمہاری کیا ہے کیا تم فائنل ویش کا ہو کیا کرنا چاہتے ہو یہ آدمی کہنے لگا کہ میری آخری خواہش بھوری کر دو میں دو رکعہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لو لیکن جلدی سے نماز سے ختم کرنا اب یہ آدمی کہنے لگا میں نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو گیا نماز میں داکل بھی ہو گیا نماز شروع بھی کر دیا لیکن مارے گھبرا ہٹ کے مارے دشت کے مارے خوف کے میرے دل میں یہ ڈر تھا یہ آدمی نماز کے بعد مجھے قتل کر دے گا مجھے ختم کر دے گا میرا ہتھیا کر دے گا اس مارے خوف کی وجہ سے مارے دشت کی وجہ سے میری زبان سے دعا بھی نہیں نکل رہی تھی سورہ بھی نہیں نکل رہی تھی اتنے میں اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی میری زبان کے اوپر اسے اللہ تبارک و تعالی میری زبان کے اوپر قرآن مجید کی سایت کو جاری کر دیتا ہے جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا بیان ہے امم یجیب المستر ازا دعاہو ویکشی فسو ارے کون ہے جو لاچار آدمی کی فریاد رسی کرتا ہے جو پریشان حال آدمی ہے جو لاچار آدمی ہے جب اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی پریشانی کو دور کرتا ہے ویکشی فسو اور اس کی تمام کے تمام خرابی اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے وہ کون سی ذات ہے کون یہ تمام کے تمام کام کرتا ہے اتنا کہنا تھا یہ آیت میرے اس زمان کے اوپر جاری کر دیا جاتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں ایک آدمی گھن سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے اور تلوار لے کر کے وہ نمودار ہو رہا ہے میری طرف آ رہے ہیں آ کر کے وہ تلوار لے کر کے یہ آدمی جو مجھے قدل کرنے کے لئے تیارتا ہے اس آدمی کو تلوار سے مارتا ہے اور تلوار لے کر کے اس کے سینے کے اندر دل کے اندر پیوست کر دیتا ہے وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے جب وہ آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے میں سوال کرتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر کے اے پھلا آدمی بتاؤ تو سہی تم کون ہو تمہیں کس نے بیجا تمہیں پتا کیسے چلا کہ مجھے یہ قتل کرنے کے لئے تیار ہے وہ آدمی کہنے لگا ارے سنو تم نے جس اللہ کو یاد کیا ہے جس اللہ کو دعا کیا ہے جو اللہ لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جو آدمی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اسی اللہ نے مجھے بیجائے تمہاری مدد کرنے کے لئے تمہاری سائطہ کرنے کے لئے اب وہ آدمی چلا جاتا ہے اب میں اپنا خچر اور سامان لے کر کے واپس آ جاتا ہوں کیا پتا چلا میرے بھائی اور دوستو اس واقعہ سے نماز کی اہمیت بندہ مومن جب نماز کا احتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیتا ہے نماز کے ذریعے سے یہ واقعہ اس بات پر شاہد ہے اس واقعہ سے پتایا چلتا ہے اس واقعہ کو حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر بیان کیا ہے یہ صحیح ہے یا صحیح ہو الگ بات ہے لیکن آپ مثال کے طور پر لے ہی سکتے ہیں ادھارن کے طور پر ایکزامپل کے طور پر کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کے ذریعے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے استعین بصبر و صلاح صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو تو صلاح کی اتنی اہمیت ہے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو ہماری زندگی کے اندر خوش آلی آئے چین و سکون آئے بے قراری بے چینی ٹینشن ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے تو صلاح کا احتمام کرنا پڑے گا نماز قائم کرنا پڑے گا